بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال نظرات میں ہوں اختر باس اور آپ سب کو اسلام علیکم ہمارے دی بیلنس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن جی ہمیشہ مسئلہ بنتا ہے کہ میسجز کا چونکہ ڈھیر ہوتا ہے جو یوٹیوب میں آتا ہے اس طور پر ہم نے جو وٹس ایب میں آتے ہیں لیکن جو وائس میل ہوتے ہیں وہ بھی very important اور میرا نام شمسہ کمل ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں ہم بچپن میں ایک کہانی پڑھتے تھے جگنوں اور چڑیا والی کے چڑیا اپنا راستہ گم ہو گیا شام ہو گئی اور وہ پریشان ہے منزل پہ بھی جانا چاہتی ہے تو جگنوں اس کو راستہ دکھائے گا تو سر اختر باس ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ بہت سی چڑیاں ہمارے معاشرے میں اپنا راستہ گم کر بیٹھی ہیں شام بھی ہے حالات کا اندھیرہ بھی ہے اور منزل کی سمجھ نہیں آتی تو یہ جگنوں ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی کے کام میں وہ مصروف ہے ایک کا مسئلہ حل کرے گا پھر کوئی دوسری جڑیا ہے جس کا راستہ نہیں ہے گم ہو گیا اس کے لیے اس کی پریشانی کا حل ہوگا کسی کو کوئی بات کسی کو کوئی بات ہر وقت خیر ہی بانٹ رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے اصل میں جگنوں ہیں تو یہ میرے بلکہ چھوٹے بھائی کی طرح ہیں اور ان کا نام اختر عباس جگنوں ہے بس اصل زندگی کے جگنوں ہیں جو بہت ساری روشنی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں روشنی کر رہے ہیں اور ہم جو کھوئی بھی چڑیاں ہیں راستے گم کر بیٹھی ہیں ان کو منزل تک پہنچانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ سلامت رہیے اور اللہ آپ کو بھی جگنوں بنا ہے جتنے جگنوں زیادہ ہوں گے پاکستان میں اتنی روشنی اور آسانی زیادہ ہوگی اور آپ کے آواز سے تو مجھے اتنے آپ بزرگ نہیں لگ رہے کہ مجھتری بڑھے ہوں لیکن بسم اللہ لڑکیوں کی آوازیں بہت بنائی سی اور ہمت سے بھری ہوتی ہیں تو اس میں اب ہماری دعاوں کو بھی ایڈ کر لیجئے اسلام علیکم سر سر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اس میں آپ نے اپنی بچی کو اتنا اچھا طریقے سے حاصلہ دیا میرے دل سے آپ کے لئے بہت دعائیں نکل رہی ہیں آپ جیسے مرد ہوتے ہیں جو باپ اپنی بچیوں کے لئے وہ ہستی بنتے ہیں جو ہونے کبھی زندگی میں لٹاون نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا حاصلہ ان کی حمد ان کی بچیوں کے لئے ہمیشہ روشنی بنی رہتی ہے تو میرے دل سے آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سایا آپ کی بچیوں کے ہمیشہ سنامت رکھے اور آپ کی بچیاں ہمیشہ سوک اور چین کی زندگی گزاریں اب اس میسیج میں ایک چھپا ہوا دکھ ہے یعنی بشت مجھے مبارک لیتے ہوئے شابش لیتے ہوئے کو حرج نہیں ہے یہ پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے وہ میسنگ ہوتی ہے اور اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا پائیں کہ جب انہوں میں بڑے ہوکے اببا لوگ بننا ہے تو اتنے اچھے بنیں کہ ان کو چن سکیں دکھ کم کر سکیں اور خاص طور پر جو اپنے ہمارے قریبی ہوتے ہیں ان کے دکھ تو بہت زیادہ ہوتے بھی نہیں ہیں یسرا نے کہا ہے کہ سر جب کوئی بہت قریبی دل دکھا جائے تو آپ کیا کرتے ہیں یا ہم کو کیا کرنا چاہیے ان دنوں بیرون ملک سے یہ دکھ بہت زیادہ ہمارے لوگوں کو ملتا ہے ماں کو اور باپوں کو وہ یہ کہ جو ہی ان کی بیٹیاں 18-18 سال کی ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں گھر چھوڑ کے چلی گئی اب ایسی لڑکیوں کا یہ پیچھا نہیں کر سکتے قانونی طور پر قدغن ہے آپ انہیں بلا کے فیزیکلی مار بھی نہیں سکتے ان میں سے کچھ والدین ہیں جنہوں نے کیوں کو پاکستان لا کے محبت سے رکھنے یا رشتہ داروں سے ملوانی کا ایک یوں سمجھے ڈراما سے کرتے ہیں لیکن ایک ماہ کا دو ماہ کا ڈراما کبھی کامیاب نہیں ہوتا یہ بچیاں اس دران بھی ان سے روابط میں رہتی ہیں اور زیادہ دکھ یہ ہے کہ یہ دکھ بلکل اپنی سگی اولاد دے رہی ہے جب وہ شادی کے لیے یا تعلقات کے لیے کسی نون مسلم کو ترجی دیتی ہیں یا اس کے ساتھ تعلقات کو بنالتی ہیں یہ لڑکے کے ساتھ معاملہ ہو کہ لڑکی اس نے پسان کی اور نون مسلم تو شاید دکھ تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن اگر لڑکی کے ساتھ ایسا ہو آپ سوچئے کہ اس نون مسلم کی نسل کو باگے لے کے چلنے والی ہوگی تو اس وقت ماہ کو جو درد ہوتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ ان کو اپنے خاندان میں سگے بہن بھائیوں سے نہیں بتا سکتی نہ کسے مشرع لے سکتی ہے اب مجھ سے جب بات کرتے ہیں ظاہر ہے ہم کئی اس کے آپشنان پر گوھر کرتے ہیں لیکن یہ بڑا ایک تکلیف دے ہوتا ہے اسی طور پہ ہمارے ہاں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ٹین ایج میں اور اس سے بڑے ایون جب جوپ پہ چلے جاتے ہیں تو جن لڑکیوں پہ جن لڑکوں پہ ہم نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے ان کے ساتھ لمبا تعلق بنایا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کو بڑے یاد ہوتے ہیں کہ تحفے دیئے تھے وقت دیا تھا ناجتے کٹھے کیے تھے ہاسٹل میں برجیاں بنابنا کے کھائیں تھی جب یہ چھوڑ دیتے تو کیا کریں اسی طور پہ ایک تیسرا ہے جب آپ کا بلکل لائف پارٹ در وہ دھوکہ دے جائے وہ چھوڑ جائے تو جو دل پہ ایک پورا پہاڑ جیسا غم آ کے بیٹھ جاتا ہے تو سمٹائم تو وہ زندگی کی گاڑی کو چلتی روک دیتا ہے اسی طور پہ دفتروں میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کا سکول ہو آپ کا کالیج ہو آپ کا آفیس ہو مارکیٹنگ کا ہو تو بعض وقت کچھ لوگ اس کو چپکے سے بعض وقت بتا کے دوسرے دارے میں چلے جاتے ہیں ان کا بھی بہت دکھ ہوتا ہے چونکہ ان کو اپنے بنایا ہوتا ہے سوارا ہوتا ہے اب آپ نے پوچھا کہ ایسے میں میں کیا فیل کرتا ہوں چھوٹے موٹے دکھ ہم سب کو آتے ہیں اچھا اگر ان دکھوں کو ہم لے کے بلون کی طرح بیٹھ جو ہائے تو اندر سے ہائے ہائے نکلے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی چڑیا کے بچوں کو انڈوں سے نکلتے اور وہ جو لالا کے کھلاتی ان کے وہ چونچوں میں ڈالتی ہے سارا دیکھا ہوں ان کے بڑے ہونے کا پروسس پھر ایک دن آتا ان کے بالوں پر نکل آتے ہیں چونچے بڑی ہو جاتی ہیں تب بھی وہ اپنی ماں کے وہ جو لے کے آتی ہے کیچوے اور وہ مزے کرتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں ایسی کھانا ہوتا ہے پھر ان میں سے ایک پہلی دفعہ آلنے کے اوپر آکے بیٹھتا ہے یا نیچے گر جاتا ہے یا چھلانگ لگا دیتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا یہ ایک آت ہفتے میں آلنموسٹ اصولا تو ان کی ماں کو بہت دکھ ہونا چاہیے لیکن سوچئے کہ قدرت میں ان چھوٹ چھوٹے پدھے پدھے سے انڈوں کو ان چھوٹ چھوٹے بے پالوں پر یعنی نہ ان کے شکل ہوتی ہے نہ صورت نہ کوئی بال ہوتا ہے اور اتنے وہ آجز اور اتنے منہنی اور اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ خود سے تجھا رہا کوئی کھاپی بنے سکتے ہیں پانی کا کیسے کترہ نہیں لے سکتے ہیں تو ماں ہے جو ان کو رکھتی ہے زندہ اور پروان چڑھاتی ہے لیکن یہی جو ہی ذرا بڑے ہوتے ہیں ان کے پر نکلتے ہیں جو معاورہ بھی ہے نا کہ اس کے بڑے پر نکلتے ہیں تو وہ پھر اڑ جاتے ہیں جس کو اڑنا ہے اس کو اڑ جانا ہے یہ اصول یاد رکھی ہے زندگی میں کبھی کوئی مستقل سگا آپ کے ساتھ عمر بھر کیلئے نہیں ہوتا کچھ جان دے کے چلے جاتے ہیں کچھ آپ کی خوشی لے کے چلے جاتے ہیں کچھ سخ کو اتمنان کو پراکے بل کی راحت کو چرا کے لے جاتے ہیں سو آسان یہ ہے کہ وہ جو پرندے کرتے ہیں وہ کام کرنا چاہئے وہ جو اللہ کتنی بڑی مخلوق ہے جاندروں کی جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہر و سماغ کے ساتھ یا باپ کے ساتھ متھی نہیں رہتے وہ بھی اپنا خاندان بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ دنیا کا چلن ہے سو جس کو بان کے رکھنا پڑے وہ آپ کا نہیں ہوتا وہ تو پالتو جانور کو بھی ایک وقت ہوتا ہے آپ کھڑا چھوڑتے ہیں اور اگر اس کے اندر سرشت میں وفاداری ہوگی تو پنجر کی بنا رہے گا اور اگر سرشت میں وفاداری نہیں ہے تو پھر جب وہ اڑے گا دردہ سے دردہ کھلا ملے گا تو باہر اڑ جائے گا اس کو اس لمحے کو یاد کر کر کہ اپنے آپ کو آپ ذہنی مریض بنالیں تجھے زیادہ پریشانی کی بات ہے شاید آپ کو مشکل لگے لیکن اس کو آزما کے دیکھئے کبھی کو آپ کو چھوڑ کے جائے تو تو اپنے دل سے کہ یہ تو بھی چھوڑ دے کبھی کو آپ کو دکھ دیکھے جائے چاہے سگا ہو چاہے دوست ہو چاہے ملازم ہو چاہے آپ کا ایک افسے سے اس کے ساتھ تعلق اور یارانہ ہو قربت ہو محبت ہو اور کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ آپ کو لگاؤ کہ یہ ایسا کرے گا پر لوگ کرتے ہیں یہ لڑکیاں بھی کرتی ہیں لڑکے بھی کرتے ہیں میشور عمر کی بھی لوگ کرتے ہیں جب کوئی ماں بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا یا کوئی بہن بتاتی ہے کہ اس کی سگی بہن نے امیر خاندان میں شادی کے بعد یہ کر لیا یا بھائی بتاتا ہے کہ بہن کی شادی ہم نے امیر خاندان میں کی تھی اور ظالم ہم کو ہی چھوڑ گئی تو ہر جگہ دکھ کا کہیں پاہ باہر ہوتا ہے کہیں آدھا کلو کہیں کلو کہیں پانچ پنچ پنچ سیری ہوتا ہے کہیں دس کلو کا دکھ ہوتا ہے اور ان دکھوں کو انگیز تو آپ ہی دیکھ کرنا ہوتا ہے تو اپنے کندھوں کو اپنی برداشت کو اتنا اچھا اور مضبوط بنائیں کہ جانے والوں کا دکھ آپ کی روح کو زخمی نہ کریں اپنے روح کو سبھالا کریں وہ آپ کی روح ہے آپ کی جسم سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کی قدر آپ خود کریں اس کی حفاظت بھی آپ خود کریں اس سے محبت بھی خود کریں اس کا خیال اللہ سے کہیں کہ وہ رکھا کریں تو پھر اللہ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں پھر عام طور پر زندگی میں ایسے لوگ یا نقدرے لوگ یا وہ جن پہ آپ نے پھر پر اپنی محبت انویسٹ نہیں کی ہوتی ہے اگر کوئی بچی یا بچہ یا دکھ دے کے جاتا ہے تو اس کو میں تو بلیم کرنے پر امادہ نہیں ہوتا میں سوچتا ہوں کہیں آپ کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی کہیں بائنگ میں کمی رہ گئی کہیں اس کو دین سکھانے میں کمی رہ گئی کہیں اپنے گھر سے جوڑنے میں کمی رہ گئی یہ کیا ہوا کہ وہ سویٹ سکسٹین میں جائے اور سویٹ ایٹین میں جائے اور آپ کو چھوڑ کے چلا جائے اس کے بعد آپ کے دل پہ دکھ کے اور غم کے بڑے بڑے بادل آئے اور آپ کو دن برسات روزی بھو بھو ہو کے آدھی جان آپ کی لے جائے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ہر تکلیف سے نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے کہیں ہم تکلیف کو پین کلر کھا کے دور کرتے کہیں انجیکشن لگوا کے دور کرتے اور کہیں اپنے دل کو مضبوط بنا کے کہ نہیں it's not me میں کیوں ہٹ ہوں مجھے مضبوط رہنا ہے اللہ مجھے اس کا کوئی اور بہتر متبادل دے دے گا سو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا اتنا قیمتی سوال تھا ہم اس کو یوں اس کا کوئی حل نکالنے میں کامجاب ہو جائیں یہ وقت آتا سب پہ ہے کچھ پہ تھم جاتا ہے کچھ پہ رک جاتا ہے اور کچھ سے بیٹ جاتا ہے اخترابات کو دیجئے اجازت اسلام